پولیس کی شہبازگل کے جسمانی ریمانڈ کے استدعہ مصرد کرنے کے خلاف نظرہ سانی اپیل نظرہ سانی اپیل پروسیکیوٹر رانہ حسن عباس نے دیسٹریک انڈ سیشن عدالت میں دائر کی ملزم شہبازگل سے مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ درکار ہے یہ درخواست کا مطن ہے جوڈیشل میجسٹریٹ کا حکم نامہ موطل کر کے مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے یہ استدعہ کی گئی ہے پولیس کی شہبازگل کے جسمانی ریمانڈ کے استدعہ مصرد کرنے کے خلاف نظرہ سانی اپیل اور نظرہ سانی کی اپیل پروسیکیوٹر رانہ حسن عباس نے دیسٹریک انڈ سیشن عدالت میں دائر کی اسی حوال سے تفصیلہ جانگی آمیر سے دباسز سے جی بتائیے گا دیکھیں اسلام آباد پولیس آج ہر صورت شہبازگل کا جسمانی ریمانڈ میں توسی چاہتی ہے اور لینا چاہتی ہے اسی وجہ سے انہیں جیل کی طرف لے جاتے ہوئے راستے سے واپس لیا گیا اور اب پولیس نے باقاعدہ طور پر درخواست دے دی ہے اور اپیل دائر کر دی ہے اس حکم نامے کے خلاف جو جیوڈیشل میجسٹریٹ نے جیوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کا حکم دیا تھا ڈاکٹر شہبازگل کو اور اب ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں یہ اپیل دائر کی گئی ہے اور جو ڈیوٹی جاج ہیں اس وقت ایڈیشنل سیشن جج محمد اطنان خان وہ کچھ دیر کے بعد سماعت کریں گے جیوڈیشل میجسٹریٹ کا حکم نامہ موتل کر کے مزید جیوڈی ریمانڈ دیا جائے یہ استعداد کی گئی ہے اسلام آباد پولیس کی طرف سے اور یہ کہا گیا ہے کہ شہبازگل سے مزید تفتیش کرنی ہے لہذا جسمانی ریمانڈ ضروری ہے اور اس کی اپیل دائر کی گئی ہے سیشن کورٹ میں اور اب ایڈیشنل سیشن جاج جو ڈیوٹی جاج ہیں وہ کچھ دیر کے بعد سماعت کریں گے محمد اطنان خان ان کی عدالت میں اسلام آباد پولیس نے جسمانی ریمانڈ کی صدا مسترد کرنے کے خلاف جو نظرسانی اپیل ہے وہ دائر کی ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ ہر صورت شہبازگل کا جسمانی ریمانڈ لے کر انہیں پولیس اپنی کسٹڈی میں لے اور اس کے بعد ان سے مزید تفتیش کی جائے یہ اسلام آباد پولیس کے حکام کا موقف ہے جی بہت شکریہ